کہ آپ نے پہلے چونکہ کہا تھا کہ بجائے لمبی گفتگو کرنے کے جو مناظرہ کا موضوع ہے اور شرائط ہیں اس پر گفتگو ہو جائے اس لئے میں گزارش کروں گا اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے کہ آپ کی طرف سے چیلنج مناظرہ آیا تھا تو آپ اپنا موضوع مناظرہ متعین فرمائیں تاکہ گفتگو آگے بڑھائی جا سکے جیل پیوزہ مختی صاحب میں نے ہم کیلئے نہیں سمجھتا ہے کہ آپ یہ جو فرما رہے ہیں جس کو پڑھنے کے لئے آپ نے فرمایا تھا مطلب ہے وہ حدیث ہے یا نہیں ہے اس کے تعلقے سے کچھ شکرات ہے یا نام ہے انشاءت فرما جس پڑھنے کے لئے فرمایا تھا کہ اس کو پڑھ دیجئے وہ حدیث ہے یا نہیں ہے بات آپ پوری کر لیں اصل میں اصول مناظرہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے وقت میں جب پوری بات کر دے تب اس کی ہر بات کا جواب دیا جائے نہیں وہ نہیں ہوتا ہے آپ پوری بات کریں آپ ہی فرما رہے ہیں آپ ہی فرما رہے ہیں کہ گفتگو بڑھائی نہ جائے تو میں نے اسی پر تو کہا کہ موضوع مناظرہ پر گفتگو کریں تاکہ بات آگے پڑھے اتنی ساری باتیں آپ کی میں نے مان لی تو کم از کم اب تو آگے گفتگو شروع کریں بس آپ تو لیلو فرما رہے ہیں کیونکہ وہ میرا ہے جس کی میں اجازت ہوتا آپ نے نہیں فرمایا یہ آگے پڑھے گئے لیکن یہ مجھے ساری بھی کیا ہے کیا ہے یہ آپ بار بار فرما دیں گے کہ مناظرہ کیا ہے توجہر متخاسمین فی نسکت بین الشیعین اظہار الحق والسوا تو فریق کا کسی ایک نسبت میں غور خوز کرنا یعنی توجہ دینا مقصد کیا ہے حق کو ظاہر کریں تو ہمارے سینے میں کچھ 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 آدھا ہونے چاہیئے ہیں یہ کہنا میں فوقیت بردری اور کیا ہے کہ تعائی ہے کہ میں فریق مخانب کو زیر کر دوں تو میری بردری ہو جائے نہیں ہم جس چیز میں ہم لوگوں کو تڑھا ہے اس کیا ہے اس کو ظاہر کرنا ہے تو یہ حق کے اندر جذبہ بنا چاہیئے ہیں تو یہاں کہنا میں اب وہی بات کی آپ نے ایک فرمایا تھا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف غلط بات منصوب کیا ہے تو میں نے اغزیہ مفتی صاحب اسنات پہنے میں کون سے غلط بات منصوب ہو جائے ہیں یہ میں آپ سے بے غلطی یہ نہیں تو کیا نہیں کہ مفتی صاحب نے اسنات کے بجائے اثار کر دیا جس کی بنا پر مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف غلط بات منصوب کیا ہے تو آیا اسنات اثار کرنے میں کون سے غلط بات منصوب ہو جائے ہیں یہ میرا یہ مقابلہ باتا ہے اس کی بات حدیث بائی نہیں ہے مسئل بائی صاحب حضرت نے بھی یہ وقت میرا یہ وقت بھی آپ کا ہے چلی آپ کا اجازت نہیں ہم بھی کچھ پوچھ سکتے نہیں آپ بڑھیں تو ہمیں کون سکتے ہیں ہاں اجازت میں نے ایک اجازت تھی دوسری چیز ہے بھی وہی سنات والی بات آگئی کہ مفتی صاحب نے عیلہ دے مشتردہ ہے جی میں نے ارز کیا اس سند کیا وہاں ہر رابی کے باستے کیا وہاں ایسی جیسی سند طلب کی جا رہی ہیں وہ کہیں دیکھیں فرمانِ معصوم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ رب العزت کے برمزیدہ رسول ہیں تو آپ کا فرمان پڑھنے سے یہ کرتا ہے کہ اگر یہ پڑھنے کی واسطے آیا یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فرمان ہے یا کسی غیر کا فرمان ہے ظاہر سی بات ہے اس کی واسطے سمجھ بہت ضروری ہے لیکن یہ ہے کہ یہ جو شخص پڑھنا ہے قرآن ہی ہے یا قرآن نہیں ہے آیا یہ جو پڑھنا ہے یہ حدیث ہے یا نہیں ہے اس کیلئے قادر والی سند کا ہونا کیا ضروری ہے بھئی تو ظاہر ہے قرآن پڑھنا ہے کسی ایک مجمع میں ایک حضر ہم پر میٹھا ہوتا ہے سمجھ جاتا ہے قرآن ہے یا نہیں ہے حدیث بڑھنے کیلئے قادر کی سند ہونا ضروری نہیں ہے کیا نا اس سند سے اس پر استضاع کرنا درست نہیں ہے یہاں میں نے عرض کیا تھا میں نے آپ کو کوئی نام نہیں دیا بلکہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کون سی غلط بات کی نزبت ہو جائی ہے اگر اسناد اسناد کہنے میں رسول اللہ کے طرف غلط بات کی نزبت ہوئے تو اس کی نشان نہیں کی جائے اور اگر نہیں ہو رہی تو بھی آپ کی طرف سے قارضہ پر یہ الزام ہے اب اپنے خود اپنے خود اپنے خود کو طول دینا ہے اس تو کہتے ہیں مجادلہ اس تو کہتے ہیں مقابرہ اسے مناظرہ نہیں کہتے ہیں اس لئے کہ مناظرہ میں کیا ہے اظہار نہیں ہم اور دیوسٹ بات کو ضاہر کرنا محصول ہوتا ہے جبکہ مقابرہ اور مجادلہ میں کیا ہوتا ہے مقابرہ میں اپنے تعالیٰ باقیت بردائی ضاہر کرنا ہوتا ہے مجادلہ میں صرف جڑا محصول ہوتا ہے تو ہم مجادلہ اس کو نہیں بنانا چاہتے ہیں مقابرہ نہیں بنانا چاہتے ہیں بلکہ یہ مناظرہ بھی نہیں ہے تو مناظرہ کی شرائط ہے ہم نے یہاں محصول کرنا ہے میں نہیں مرحانا چاہتا ہے موپن صاحب سے میاد کر رہا ہوں بات آپ کو دے رہے ہیں آپ نے کہاں بھی آپ نے توبہ کیجئے توبہ کوئی بھی آپ نے کیا جب تو اس سے پڑھ رکھے آپ نے ادھا آبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ عبدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ آپ نے جھوڑ باننے کا اعتحام لگایا جبکہ قدام جھوڑ صاحبی ہوتا نہیں ہے توبہ تجرید ہے نکاح یہ آپ نے اس کے ذمہ داری ہے لیکن میں نے تو ہی مطالبہ کیا اب چھوٹی سی بات کی بنیاد ہے کہ مکاری صاحب دکھا رہے تھے انگلیزی بات کہ انگلیزی میں آرپی بھی لکھا ہے اب کہتے ہیں آرپی بھی ہوتا ہے آرپی کیونکہ وہ تو انگلیزی میں جو لکھاتا ہے وہ آرپی بھی اس کو لیکن آپ بات پڑھا رہے ہیں تو اہلے پہن جانتے ہیں جو سمجھ بھوز رکھتے ہیں کہ واقعی آپ کھون دینا چاہتے ہیں کھلتے کو بحث کر رہے ہیں مقالطہ دینے کوشش کر رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ خود آرپ یہ ہے آپ نے بہت بہت آئے نام دکھایا ہے خانی صاحب کو پر اپنے صاحب آرپی بھی بھی جوڑ باننے کا اس سے درمت جب کی جوڑ نہیں ہو رہا ہے تو اب نے رجوع آرپر زمین ٹایم ہو گیا بیہاں آپ اچھی طور پر سمجھ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ چلی اجازت ہے مقالطہ کو بولنے کی لیکن کافی دیر سے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید عملی طور پر متقلب چین ہوتا جا رہا ہے دوسری بات یہ ہے حضرت نے فرمایا تھا کہ حاضر دماغی بہت ضروری ہے مناظرے کے لیے حاضر دماغی اب سن لیٹی میں حاضر دماغی اس لیے ضروری ہے کہ اگر دماغ حاضر نہیں ہوگا تو وہ بروقت بات کا انکار کر سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اصلی بات کو سمجھی نہیں پائے گا ہم سے بار بار یہ کار آرائے کہ آپ وقت کو بڑھا رہے ہیں اور دو نفض کی بار بار رکھ لگائی داری ہے خلط مبحس اور مغالطہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید فریق مخالف نے اس کو بڑی اچھی قریقے سے محفوظ کیا ہے زنو دماغ میں اور بس بار بار اسی رضو کا اعلیٰ کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین نہ ہم خلط مبحس کر رہے ہیں اور نہ مغالطہ دے رہے ہیں یہ ہے کہ سنت و جواب کی شاہی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ مفتی صاحب قبلا نے پہلے ہی کہا کہ میں نے سہیون اسناب کو حدیث کا دکڑا قرار نہیں دیا ہے اور سراعات کے موجود بھی نصفائی صاحب اصول آپ نے پڑے ہوں گے پہلی بات تو مفتی صاحب قبلا نے یہ جورہ بولا ہی نہیں اور برس امیلے تنظر اگر مان لیا جائے تو انکار کا توبہ یہ اصولیں فکر اٹھانی جی آپ آپ کو اچھی طرح پتہ چلے گائے گا تیسری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو اسناب ہے حدیث بات میں مجھے یہ بتائیے کہ محدثین اپنے شہر سے اجازت لیتے تھے کہ نہیں ان کو بکتوب اجازت ہوتی تھی کہ نہیں کیا وہ کاغذ پر لکھی ہوئی سندھ ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی اصولیں محدثین آپ نے پڑے ہوگے نخبت الفکر نزل کو بزر کا گزارہ کر لیتی ہے کراعتن آگئے اسی طریقے سے اجازنی یا کتابہ دی اس طرح کے جو جھوڑے آتے ہیں کیا وہ کاغذ کی سندھ نہیں تھی محدثین جو اپنے شاہروں کو عطا فرماتے تھے اسی طریقے سے آپ جامعہ شریفیہ سے فارق ہیں بسوائی ہیں آپ نے بھی اپنے اصطاروں سے حدیث کی سندھ لیتے ہوگی بہت اکنک تھے بہت اکنک تھے بہت اکنک تھے بہت آپ سے عرض کرنا ہوں سنگیں میں نے آپ نے بھی اپنے اصطار سے کاغذ کی سندھ لی اور آپ کو معلوم ہے سندھ و اجازت حدیث سندھ و اجازت فکر وغیرہ کی قریبات لکھے رہتے ہیں محدثین حضرت نے یہاں اللہ تے مسترکہ یہ بیان کی کہ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگانے دین نے محدثین نے حدیثوں کی سندھیں اتنے اس لیے لکھی ہیں تاکہ کوئی جالی محدث آ کر کے حدیثیں کر کے حضور علیہ السلام کی جانب منصور نہ کہے اس منیار پر وہاں انہوں نے جو ہے حدیثوں کی سندھیں لیتی ایک بار دوسری بات آپ نے انتے مسترکہ کے طور مسترکہ کے طور بھی یہ فرمایا کسی طریقے سے ہمارے مدانیس چل سندھ دی جاتی ہے تاکہ کوئی آج جانب بھی آلک کا لبادہ ہوئے ایسے مرناؤں سے ایمان بچائے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آلیمانہ شکل و صورت میں آکے اور محض حفظ کی سندھ لے کر اور خود کو عالم اور بڑا لکھا سابق کر کے آپ کے ایمان حقیدے کو برباد نہ کر دیں اسی ہمارے بزرگوں میں یہ سلسلہ جانی گیا تاکہ مستند لوگ کی فهم کی تجربانی کریں یہ حضرت کی گفتوگو کا حضرات بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن مزبائی صاحب نے بار بار کہا کہ گفتوگو کو تبیل نہ کیا جائے حالانکہ وہ خود ہی تبیل کر دیتے ہیں تبیل خود ہی کر دیتے ہیں چلیے خیر کوئی بات نہیں پھر میں اس کی سراحت کر رہا ہوں کہ صحیح الاسناد کو میں نے رسول پاپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بتایا ہی نہیں ہے سب آرڈیو اور ویڈیو میں موجود ہے آپ کو اتمنان نہ ہو آپ دیکھ لیجئے سن لیجئے پھر اس پر آپ سے سنو ہو جائے گی رہی بات یہ کہ کیا اس طرح سے لکھ کر کے سندیں دی جاتی تھی مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے بہت حیرت ہو رہی ہے قلت علم اور ذلت علماء پر کہ علم اس قدر قلیل ہو گیا اس قدر تھوڑا علم ہو گیا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے پاس کوئی پیغام بھیجتے تھے یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو کسی کو معذول کیا کسی کو گورنر بنایا تو کیا وہ لکھ کر کے نہیں دیتے تھے کہ میں تمہیں معذول کرتا ہوں اور تمہاری جگہ فلا کو میں مقرر کرتا ہوں یہ سند نہیں تو کیا ہے اور تحریری سند نہیں تو کیا ہے اگر خلفاء راشدین کسی گورنر کو معذول کرتے تھے تاریخ الخلفاء ہی پڑھ لیجئے کتبہ علیہ ارسلہ علیہ رسالتا جاہ بے رسالتی وہ خط لے کر آئے وہ تحریر لے کر آئے یہ ثبوت ہی تو ہوتا تھا سند بے معنی ثبوت ہوتا ہے اور کسی کو گورنر بنا کے بھینا کسی کو معذول کر دینا یہ تحریرن جاتا تھا کتب تاریخ بالخصوص آپ تاریخ الخلفاء دیکھ تو جس طریقے سے اس زمانے میں کسی کو منصب دیا جاتا تھا تو سند دی جاتی تھی کہ اب تم گورنر بنائے گئے تم معذول کیے گئے اسی طریقے سے پڑھانے کے بعد اساتذہ نے اپنے طلبہ پر مہربانی کی کہ ہم نے تمہیں پڑھا دیا ہے یہ ثبوت لے کر کے چلے جاؤ سند بے معنی ثبوت ہے کسی چیز کا ثبوت زبانی بھی ہوتا ہے اور ثبوت تحریری بھی ہوتا ہے تحریر ہو گئی تو اسی کو تحریری سند کہا جائے گا اور اگر صرف یوں ہی زبان سے کہہ دیا تو لسانی سند ہے اس پر کونسی گفتگو طویل کرنے کی ضرورت ہے یہ تو آپ بھی جانتے ہیں ابھی مولانا شہزاد صاحب نے آپ سے کہا سند فق سند حدیث بلکہ سند فضیلت آپ نے خود اپنے اساتذہ سے حاصل کی آپ نے اس کو لیا آپ کا عمل بتا رہا ہے کہ آپ کے نزدیک بھی اس کی کچھ نہ کچھ اہمیت ضرور رہی ہوگی کسی زمانے میں کم اہمیت تھی کسی زمانے میں زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے آپ بغیر سند کے کسی جاب میں چلے جائیے کسی کمپنی میں کوئی قبول کر لے تو آپ جو کہیں گے میں آپ کو انعام دوں گا چپراسی بنانے کے لیے بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی سرٹیفیکٹ ہے یا نہیں ہے آپ کیسے بات کرتے ہیں کہ سند کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس لیے اس پر آپ گفتگو زیادہ مت بڑھائیے تحریرن موجود ہے تقریرن موجود ہے یہ سب بدیحیات سے ہے اور میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کوئی تمنان نہ ہو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ٹکڑا وہ حدیث کا نہیں حدیث اس کے پہلے ہے میں یہی تو دکھانا چاہ رہا تھا اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ اگر حدیث کے لیے سند کی ضرورت ہے تو آپ کے عالم ہونے کے لیے بھی ہمیں سند کی ضرورت ہے یہ بات ہم نے پہلے کہی تھی اور اب بھی وہی کہہ رہے ہیں آپ نے ہماری طرف جھوٹ باندھا کہ انہوں نے اعراب نہیں لگایا انہوں نے یہ خطا کر دی آپ نے کئی کئی تحمت مجھ پر لگائی سب کے سامنے آپ نے اس سے رجوع نہیں کیا قاری صاحب آپ کو انصاف کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ اس لیے آپ نے چیلنج مناظرہ کیا تھا تو اب موضوع مناظرہ آپ ارشاد فرما دیں تاکہ اس پر گفتگو ہو جائے اور آگے گفتگو جاری رکھی جائے موضوع مناظرہ موضوع مناظرہ اصل میں دیکھئے مفتی صاحب میرے خیال میں جو ہمارا موضوع تھا اس سے جو ہے نا الگ جا رہے ہیں ہم موضوع پہ بار بار بلا رہے ہیں سنویے گا تو یہ سنت پہ مناظرہ کر رہے ہیں نہیں یہ مناظرہ سنت کا نہیں ہے منافقت معاویہ کا ہے اور رہی بات دوسری یہ ہے کہ جب میں نے سب سے پہلا سوال کیا کہ مفتی صاحب قرآن حدیث سے جرح سنت کے دلائل پیش کر دے تو مفتی صاحب دلائل پیش نہیں کر پا ہماری بات جو چل رہی ہے صرف ہمارے علماء اکرام کیا پوچھے کہ آپ کہاں سے پارغ ہے وہ میں نے بتا دیا بھئی وہ میں نے بتا دیا نہیں تو پھر شفیصہ سوال کیوں پوچھا پھر بھئی آپ مناظرہ نہیں ان سے کہیں موضوع مناظرہ بات دارا ہوں موضوع مناظرہ کہیں موضوع مناظرہ تائے کرنا تو پارغم سے نہ تائے کرنا ہے وہ نہیں سمانگی نہیں پات کرے تائے کرنا تو یہ عالم سے ہی نہ واضح کرنا ہے اس بھی کیا ہے جب بھئی آپ موضوع مناظرہ چاہتا ہوں اگر کیا ہے مناظرہ کے شرائط بھی جو تائے کرنا ہے تو عالموں سے ہی نہ تائے کرنا ہے کونس آپ عالم ہیں بس دو ہی بات میں معاملہ ہو جا بس تک دیکھیں اللہ نے جتنا مجھے علم دیا اس کا میں عالم ہوں ٹھیک ہے میرے پاس ڈپلوموں بھی ہے اور یہ حدیث بھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مفتی ساتھ ہے دو ہر کے بعد ایک بار ساتھ ہے کیا مفتی بھی آلی میں ہوتا ہے حافظت دوسری بات میں بیعت ہو جائے گی ان کا دماغ سنہا ہے یہ تو سنت پر مناظرہ چاہتا ہے حاصل بہت اس پر کہا رہے ہیں مسوہی کہ تو جبان لڑکھلا گا